سنتبت مان اسشانت ہوں جن کے گوڑوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے دھان میں بارے بھاوناوں کی چلچہ چل رہی ہے جین درسم میں جو آدھاتمک کی چنتن پکڑیا ہے اسے ایک بیبستت روپ پردان کیا گیا ہے اسے یہاں بارے بھاونا کے نام سے جانا جاتا ہے گیانی دھرماتماؤں کا جو چنتن ہوتا ہے بستو سروپ کے بارے میں سنیوگوں کے بارے میں سنیوگی بھاونا کے بارے میں اپنے آتما کے بارے میں اس سارے چنتن کو ایک بیبستت روپ دیا گیا ہے اس بارے بھاونا کی پکڑیا میں جس میں سنیوگوں کی انتتا آسرنتا کی چرچہ آرمب کی چھے بھاوناوں میں کی اور آسرہ بھاونا میں آتما کے بیکاری بھاووں کی اشرنتا آنتتا دکھ روپ دا دکھ کارنتا بتائی پھر سمر اور نظرہ بھاونا میں دھرم کی اتپتی کیسے ہوتی ہے وہ بھید بھگیان کے مادھم سے ہوتی ہے اور آتما نبھتی روپ ہوتی ہے اس کی بھاونا کا پربل بیک کیسا ہونا چاہیے اس کی چرچہ کی اور اس کے بعد میں لوگ بھاونا میں یہ بتایا کہ اس تین لوگ میں ہمارا کیا شتھان ہے اور سردرب میں جو یہ لوگ ہے اس سے میرا کیا سممند ہے اس کا چنتن ہم نے لوگ بھاونا میں کیا اور اس کا ہمارا سممند صرف اتنا ہے کہ یہ سارا لوگ ہمارے گیان کا گے ہے اس سے ادھک کچھ نہیں ہے اور ہمارا کوئی بھی سممند اس لوگ سے نہیں ہے ایسا لوگ بھاونا میں چنتمن کرنے کے اوپرانت اب بودھ ہی دلاللہ بھاونا کی چرچہ چل رہی ہے بودھ ہی معنی غطنت رہے سمیق درسم سمیق گیان اور سمیق تارت رہے ان تینوں کو بولتے ہیں بودھ ہی ستنا ترے چاہ مکتی کا مارک کہو چاہ بھگوان بننے کا اپائے کہو کہ یہ اتنت درلب ہے اور اس درلبتہ کی چرچہ انیک پرکار سے کی ایک انگل تو اے ہے کہ انہا جی کال سے ہے آتما نگود میں تھا اور وہاں سے نکلنا کوئی اس کے ہاتھ کی بات نہیں ہے اس کی کرم بد پر آیا انسار اس کی یوگتہ کے انسار جب اسے نکلنے کا آب سر آیا چھ مہینہ اور آٹھ سمیق میں چھے سو آٹھ جیب نکلتے ہیں اس نیم کے انسار تب یہ نکلا تو انہنت جیبوں میں اس کا نمبر آنا آپ نے آپ میں مہا درلب ہے سب سے بڑی بات تو ہے وہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے اور اس سمائے ہم ایسے ہوش میں بھی نہیں تھے کہ ہم نکلنے کے لئے کوئی سپیسل پرسارت کرتے ہیں وہاں سے نکلے ایک اندری کی پریائے میں آئے پرسوی جلادی میں پھر ہم تس پریائے میں آئے دو اندری تین اندری چار اندری پھر اسینی پنچ اندری کی پریائے تک آئے تب تک ہمارا کوئی بیویگ جاگر تو نہیں ہوا یدی ہم سینی پریائے میں بھی آئے اور ترنچ گتی میں رہے نربل پسو کے روپ میں سدھ ساکہ ہاری تو مانساہ ہاری پسو کے دورہ کھا لیے گئے اور قداتے دھم بربان ہو گئے مانساہ ہاری ہو گئے تو دوسروں پسو کو کھانے پینے میں ہی ہم نے زندگی برباد کر کے پھر نرک نگودگی تیاری کر دی مہان بھاگ کے عدے سے ہمیں منس پریائے پرابط ہوئی یہ جو چرچہ ہے درلپتہ کی یہ وہاں سے لے کر ہے کہ جہاں سے ہماری کہانی آرمب ہوتی ہے اور یہ وہاں تک کی کہانی ہے کہ جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں کہ منس پریائے تک ہم آگئے کیسے آئے اس کی چرچہ سے کوئی لاب نہیں ہے کیونکہ اس سے بدھی پروک پروسارت کا اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے اب یہ منس پرابط ہو گیا ہے تو یہاں سے چرچہ ہم آرمب کرتے ہیں درلپتہوں کی جس کی بات اپنے کل شروع کی تھی دیکھئے اپنے پنکیاں پڑھ رہے تھے کہ نردےہ اتم دیش پورن آئیو صبح آجیب کا درباسنا کی مندتا پریبار کی انکولتا ست ست جنوں کی سنگتی ست دھرم کی آرادھنا ہے اتر اتر مہاں درلب آتما کی سادھنا کہ نردےہ یہ منس کا شریف رابط ہونا یہاں سے شروع کر کے اور کہاں تک آپ ست دھرم کی آرادھنا من سمد اتم گیان تارتر کی پرابطی یہاں سے یہاں تک کی کہانی ہے ابھی یہاں سے لے کے موقع تک کی کہانی ابھی اور باقی ہے یہ چار پنکیوں میں جو کہانی کہاں سے شروع ہوئی جو نردے ہم نے پرابط کر لی ہے اور ہمیں سمد اتم گیان تارتر کی پرابطی کر لی ہے ہم سب ابھی ہیں اسی سٹیج میں بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی یہ سب چیزیں اتر اتر من ایک سے ایک بڑھ کر آگے آگے مہا در لب ہیں یعنی نردےہ کی پرابطی ہو گئی اور ہم ایسے دیش میں پیدا ہو گئے جہاں ماس مچھلی کا ہی سیبن ہے اور آدھات میں ترچا کا نام وہ نسان بھی نہیں ہے دیا کرونا کسے کہتے ہیں اس کا بھی ترچا نہیں ہے منسو کر کے بھی پسووں جیسا جیون ہے نہ بہن بیٹی کا بیچار ہے اور نہ کھانے پینے میں کسی جیب کا گھات ہوتا ہے کسی وہ تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی بیچار ہے ایسا جو منسو سے جیون ہے وہ تو پسووں کے سمان جیون ہے تو کہتے ہیں ایسا اتم دیش بھارت جیسا مہان اتم دیش ہمیں پرابط ہوا ہے تو یہ بھی کوئی ایک آسان بات نہیں ہے آج دنیا میں چھے عرب آدمی دکھائی دیتے ہیں نا ان میں سے ایک عرب آدمی ہی ایسے بھاگ سالی ہیں کہ جیسے اس مہان دیش میں پیدا ہوئے ہیں اب کہتے ہیں نرد دیش اتم دیش اب پورا نے آئی یہ بہت گمیرتہ کی بات ہے بیچار کرنے کی کہ ہم منس پریائے میں آ بھی گئے اور کیوں جی یہ دیم ماں کے گرم میں آتے ہی یہ فیملی پراننگ کے چکر میں آ کر ہمارے ماں باپ نے ہماری حتہ ماں کے پیٹ میں ہی کرا دی کہ ہماری صاحب تو کیا ہوا ہمارے منس دے کی پرابتی کا تو آج کر اتنا کتنا ہو رہا ہے نا پہلا انتجام تو اے ہو رہا ہے کہ کوئی منس سے پیدا ہی نہ ہو فیملی پراننگ کے نام پر یعنی منس ہونے کے افسروں کو باہر سے بھی پردی بندت کیا جا رہا ہے میں کبھی کبھی پیش لوگوں سے کہتا ہوں جو سدھ ساتھ تک دھار میں گھرانے کے لوگ ہیں جن کے گھر میں تتو جان ہے ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ تو اس چکر میں جاتے ہیں مت پڑھو کیوں کہ ایک آتما کو ایسے اچھے سنیوگوں میں آنے سے تم روکنے کا تمہیں کیا عدی کار ہے ہم ساری دنیا تو اس میں لگی ہی رہی ہے تو ایک میں نے پوراں آئیو ایدی گرب میں رہ گیا گھرپات کرا دیا گیا چھ مینہ کا ہو کر گرا دیا گیا اور بچہ بھی ہو گیا سال دو سال کا تو بھی اس سے ہمارا کیا لاب ہونے والا ہے تو یہ کہتے ہیں جب تک پوراں آئیو کی پرابطی نہیں ہو ہم آٹھ برس کی عمر میں کوئی پرابط نہیں کریں جس طرح سمجھن کی پرابطی ہو سکتی ہے ایسا ہمارے گیان کا چھوپ سمجھ نہیں ہو کہ ہم آتما کی بات کو سمجھ سکیں کیل میں نا تو پوراں آئیو کی پرابطی ہونا بھی ہر ایک کو اتنا آسان نہیں ہے نر دیہ اتم دیش اور پوراں آئیو یہ پوراں آئیو کی پرابطی ساٹھ ستہ رسی بس کی ہمیں عمر ملے آتما پرماتما کو سمجھنے کا افسر ملے ایسا بھی کتنے لوگوں کو افسر پرابط ہوتا ہے یہ بھی مہا درلب ہے پوراں آئیو صبح آجیب کا اب دیکھئے آج دو روٹیوں کا انتظام کرنے کے لیے آدمی کو کیسے کیسے کھوٹے کھوٹے کام کرنا پڑتے ہیں آج ماس مسئلیوں کا اجوب چل نکلا ہے ہمیں اس میں نوکی کرنی پڑتی ہے کھیتی میں ہم کو کتنے کتنے مکھی مچھر مارنے پڑتے ہیں کسی کسی دبائیوں ہمیں کھیتوں میں سرگنے پڑتی ہیں یعنی جس میں کوئی جیووں کی ہنسا نہ ہو جھوٹ نہ بولنا پڑے چوری نہ کرنا پڑے ایسی پبتر سادھنوں کی آجیب کا بھی کتنے لوگوں کو پرابط ہوتی ہے جس میں کوئی ہنسا کا آچرن نہیں ہو ایسی آجیب کا بھی کتنے لوگوں کو پرابط ہوتی ہے یہ بھی مہا درولب ہے نا جس میں کوئی ہنسا نہیں ہو جس میں کوئی کھوٹا کام نہیں ہو جس میں بے ایمانی نہیں ہو جس میں سیل ٹیکشن کم ٹیس کا جھگڑا نہیں ہو چور ڈانکوں کا پرسنگ نہیں بنے ایسی پبتر آجیب کا بھی کتنے لوگوں کے بھاگ میں ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ درباسنا کی مندتہ یعنی مان لو ہم کو اتم سریر بھی مل گیا اتم دیس مل گیا پھون آئیو مل گئی سو آجیب کا مل گئی لیکن ہماری باسنائیں بہت تیبر رہی درباسنائیں پانچ نریوں کے بسیوں کی تیبر اکسا اتنی زیادہ ہو کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹا اسی میں ہی لگے رہیں یا تو بھوگ سامگری کے جوڑنے میں اور یا بھوگ سامگری کے بھوگنے میں بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں اس لیون میں کہ دکان سے دائننگ ٹیبل پر اور دائننگ ٹیبل سے دکان پر بس یہ ہی ان کی جندگی ہے دائننگ ٹیبل پر بھوگ سامگری کے بھوگنا کھانا پینا کیوں کھانا اور کمانا کھانا اور کمانا کھانا اور کمانا بھوگنا اور جڑنا بھوگنا اور جڑنا اس میں ہی ساری جندگی برباد ہو جاتی ہے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی تو کہتے ہیں ایسی آجیب کا کہ جس میں آجیب کا پوتر ہو لیکن ہماری باسنائیں مندی نہیں ہوں دور باسنائیں باسنائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں یہ اچھی چیروں کی باسنائیں بھی ہوتی ہے اور ایک پانچ اندریوں کے بسر سیبن کی اکھتا ہے وہ بھی دربابنا ہے درباسنا ہے یہ بھی اس کی مندتہ نہیں ہو تو آتما کی بات سننے میں ہی من نہیں لگے آتما کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے بھی پانچ اندریوں کے پرتی بھوگوں کی جو تیبر اکھتا ہے جو درباسنا ہے وہ ہمارے چت میں نہیں ہو ایسا ابسر بہت کم آتا ہے بھگوان کی دب دھنی کھل رہی ہو کھل میں ہے نا اور ہمارے لیے اس کا اتنا مہان ابسر پرابت ہو لیکن ہماری درباسنا کی مندتہ نہیں ہونے سے ہم وہی کہانے کھانے کمانے دھوانے میں اور بھرچکبرتی جیسی چھانویں ہجار سادیاں کرنے میں ہی ساٹھ ہجار برس بتا جئے اور ہم اپنے اپنے جیبن پر بیچار کر کے دیکھ لیں یہ چھوٹی عمر کے جو بدیار تھی بیٹھے ہیں انسی تو بات میں کیا کہوں لیکن یہ سفید بال بالے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کیوں یہ اپنے جیبن پر نگاہیں ڈال کر کے دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑھی آفصر پوچھ گردیس جی کے پروتنوں کے ہمیں پرابت ہوئے اور ہم نے اپنے دھندے پانی میں لگے رہے برسر کے ساتھ میں لگے رہے اور ان کے پروتنوں کا لاب ہم نے نہیں لیا کتنے کتنے سجنوں کے سماگم پرابت ہویا اور ہم نے اسے کتنا لاب لیا بولو تو دروباسنا کی مندتا اور پھر پریوار کی انکولتا ہمارے پنچنری کے بسوں میں ایک چھا ہماری کم ہو تو ہم سجنوں کی سنگتی میں رہیں اور کچھ سیکھیں اور پھر پریوار کی انکولتا نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی گیانی دھرماتمہ کا پروتن سننے کے لئے چلو وہاں آردن کا کیمپ لگ رہا ہے سبر لگ رہا ہے آتما پر ماتما کی چرچہ ہو رہی اور پتنی کہتی کہ نہیں اب کی گرمیوں میں تو کاس میر چلیں گے وہ لوگ کیا کرے پتی کہتا ہے سبر میں چلیں گے پتنی کہتی کاس میر چلیں گے پتنی کہتی سبر میں چلیں گے پتی کہتا ہے کاس میر جانا ہے تم میرا ساتھ دے وہ کہتا تو میرا ساتھ دے کون کس کا ساتھ دے بولو یدی پریبار کی انکولتا نہیں ہو جہاں آپ تتو گیان کی بات سننا چاہتے ہیں یدی پتنی وہاں نہیں جانا چاہتی ہے تو آپ کا جانا بہت کتن ہو جائے گا کتن ہو جائے گا کہ مطلب کیا تکاتے سے چلی بھی جائے لیکن نرنتر تو نہیں جا سکتی نا نرنتر لاب تو نہیں لے سکتی نا ایسے ہی پتی کی اکشہ ہو اور پتنے کی اکشہ نہیں ہو تو پتی بھی کب تک کرے گا تو کہ پریبار کی انکولتا ہونا یہ بھی مہا پن کے یوگ سے سمبھگ ہے جو بہت ایسے بھگ سالی لوگ ہیں جنہیں یہ انکولتا پرابت ہے انہ سا جگت میں جگت لوگ ایسے ہی ہیں کہ جنہیں یہ انکولتا پرابت نہیں ہیں کیا ہے پریبار کی انکولتا ست سجنوں کی سنگتی ٹھیک ہے پریبار بھی انکول ہے پتنی کہتی ہے جہاں تمہیں چلنا ہو چلو میں چلنے کو تیار ہوں پتی کہتا کہ جہاں تجھے چلنا ہو میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن ایسے سجن جانی دھرماتما اپلبدہی نہیں ہوں کہ جن کے ساتھ رہ کر کوئی تتوک جان کی بات سمجھنے کا افسر ملے جہاں جاتے ہیں تو بس یہ منت تندر کی بات ہے پوجہ پاٹھ کی بات ہے ناچنے گانے کی بات ہے تیر سیاتھا کی بھکتی کے نام پر بھومنے پھرنے کی بات ہے یہ ساری جندگی اس میں ہی نکل جاتی ہے امیر تندر تاری دیم نے تو پرسار سجدی اپائے نامہ گرنٹ میں یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی بھکتی بہت اونچے بھاو لے کر کے گروہ کے پاس آیا کہ مجھے منی دیکھشا لینی ہے لیکن گروہ نے سمجھایا پہلے گرست دھرم بعد میں منی دھرم اور انہوں نے کہا دیکھو یہ سمجھنا بھی بہت جروری ہے تو وہ گرست دھرم کی مہمہ سے آکرانت ہو کر گرست ہو کر سنتشت ہو گیا ایسا گروہ کہ جس نے پہلے اسے منی دھرم کا افدیش نہیں دیا تو وہ دند کا پاتر ہے ایسا لکھا ہے مہنے ایسے گروہوں کے چکر میں یہ آدمی فس گیا کہ ست سجنوں کی سنگتی یہ ست سجن اور سنگتی یہ تینوں کا کیار تھے بلتے ہیں ست سنگتی ست کیا کہ بستو کا جو سروپ ہے اتپاد بے دھروب یکتم ست اس کا نام ہے ست اور جو گروہ اس ست کا پرتپادن کریں اتوات ترکالی دھروب اپنا بھگوان آتما اس کا نام ہے ست اور جو گروہ اس کا سروپ ہمیں سمجھائیں بے ہیں ست گروہ اور ان کا سماگم ملنا اس کا نام ہے ست سنگتی پھر دھان سے سننا ہے اس بات کو کہ کون آدمی کی سنگتی ست سنگتی ہے کہ تو بہت بڑے مہان ہیں بہت منی راج بھی ہیں میں کہہ تو بہت گیانی دھرم آتما بھی ہیں لیکن وہ ہمیں آتما کی بات بتاتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا مون دھان کا لکھا ہے کیوں اور ہم ان کے دھو جانا پیٹ دبا دبا کر کے ان کی شیبہ کر کر کے وہاں اپنا سماگ قادر رہے ہیں تو ہم ست سنگتی میں ہیں کیوں جب تک بے گروہ ہمیں آتما کا سروپ نہیں بتائیں بستو کے ست کا سروپ ہمیں نہیں بتائیں تو بے ست گروہ کیسے گروہ تو جب بتائیں گروہ تو اسے کہتے ہیں جو ہمیں بتائیں جو سمجھائیں گروہ کسے کہتے ہیں لوگ میں کیوں کہ جو بستو کے ست و سروپ کو ہمیں بتائیں وہ گروہ اور دنیا بھر کی یہاں وہاں کی گپیں لگائیں وہ گروہ کچھ گروہ کی یہاں بات نہیں ہے جاہے سرک کی پرابطی کا جو راستہ بتائیں کہ تم ایسا کرو ایسا کرو تم پنک کماؤ تو تمہارے لئے کم سے کم بیس دیبنگ نہ ہے پتیس دیبنگ نہ ہے تو ملیں گی ملیں گی ملیں گی ایسے پانچ اندریوں کے بسموں کا لوگ دکھا دکھا کر اور تمہارے لئے پنک کرنے کی پیر نہ دے پیسہ کمانے پاپ کر کے پیسہ کمانے کی پیر نہ دے کیوں منت تندر بتائیں جنتر منتر بتائیں یہ میں کیا بولتے ہیں بجار کے ستے کے انک بتائیں کہ کیسے تمہیں لاغ کی پرابطی ہوگی یہ سب یہ سب اپدیش جو ہے وہ ست کا اپدیش نہیں ہے وہ صد اپدیش نہیں ہے صد اپدیش کیا ہے صد اپدیش کیا ہے کہ اپنا آتما کا سروب سمجھنا وہ ہے وہ سمجھانا وہ ہے ست اپدیش صد کا اپدیش بستو کا ست سروب سمجھائے تو وہ ست اپدیش ہے اور یا دی وہ بستو کا ست سروب نہیں سمجھاتا ہے اور کوئی بھی باتیں دنیا جاری کی کرے تو وہ صد برو نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی سنگتی جو آتما کا سروب نہیں سمجھائیں وہ ست سنگتی نہیں ہے جو آتما کا سروف سمجھائیں ایسے لوگوں کی سجتی اس کا نام ہے ست سنگتی اور سجن کس کا نام ہے جو بستو کے ست سروف کو سمجھائیں ایسے جن مانے بیکسیوں کا نام ہے سجن کھل دے نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پریبار کی بھی انکلتہ مل گئی ہمیں آجیب کا بھی بڑیہ مل گئی کتم دیش کی بھی پرابتی ہو گئی پگران آیو بھی مل گئی پھر بھی ہمیں سجنوں کی سنگتی نہیں ملی ایسے دھرم آتما آدمی نہیں ملے کہ جو ہمیں آتما کا سروف سمجھا پائے سائی دنیاں بھڑکنے والے لوگ نہیں دیکھتے آپ کو کیوں آتما کا کلیان کرنا چاہتے ہیں ابھی کئی ایسے ہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنجیب یہ حرصد بھائی ہیں ایک اور آیا کوئی ہمارے کہ وہ دنیا بھڑے بھٹکتے پھر رہے ہیں لیکن کہیں کچھ نہیں بس سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری سیوہ کرو ہمارا یہ کرو تم یہ کرو یہ کرو تمہارا کلیان ہو جائے گا ہم تمہیں بتا دیں گے کیوں بس اکیلا انہوں نے اے ہی راستہ بتا رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ جو بستو کے ست شروف کو بتائیں بے ست گرو اور بے ست جن ست ست جنوں کی سنگتی اور ست دھرم کی آرادنا یہ ست دھرم کی آرادنا کیا تھی ہے کہ ایسے گروہ تو ہمیں مل گئے کہ جو بستو کے ست شروف کو سمجھاتے ہیں لیکن ہم رام قسم جو سمجھتے ہیں ان سے ہم تو ان کے پیر دباتے رہتے ہیں اور لوگ آگے ان سے سمجھتے رہتے ہیں پر ہم پیر دبا دبا کر پن کماتے رہتے ہیں ایسے لوگ اس جگہ دن بہت ہے سہیں ہیں کہ ہم تب تب کی بات سمجھاتے ہیں تو سمجھنے والے لوگ الگ ہیں اور ایسے لوگ بہت ہیں کہ آنگے بھی اچھتر چمر لگانے کی چکر میں رہتے ہیں جائے کا نعرہ بولنے کی چکر میں رہتے ہیں سمجھنے کے چکر میں نہیں رہتے ہیں سجنوں کی سنگتی مل گئی لیکن جو ہمیں برو نے ست سروب بتایا وہ سجن ست سجنوں کی سنگتی اس ست دھر میں اس کی آرادھنا ہمارے جیون میں نہیں ہوئی تو یہ ہمارے لئے اتنی چیزیں مہادرلب ہیں کہاں سے شروع کی تھی بات کہاں سے کسی نر دے پنس کا شریر اتم دیش پوراں آئیو سوہ آجیب کا درباسنا کی مندتا پریبار کی انکولتا سجنوں کی سنگتی اور ست دھرم کی آرادھنا یہ اتنی چیزیں کرمسہ اتر اتر مہادرلب ہیں ایک کے بعد ایک مہادرلب ہیں ان کی پرابطی حال میں ہے نا اپنے آتما کا انوحف سب سے زیادہ درلب ہے ایسی بھابنا وہ بودھ ہی درلب بھابنا ہے اور سبھی لوگ ایسی بھابنا بھائیں وہ ایسی بھابنا کیسے بھائی جاتی ہے تو اتنی بات اتنی کٹھن ہے تو ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے ایسی حمد بھادنے بانوں سے کی بات اپنے کل کریں گے آج اتنی بات سمجھ لینا کہ اتنی باتیں یہ مہادرلب ہیں اور ہمارے مہاپنی کے یوگ سے جی ہمیں پرابط ہو گئی ہیں تو اس کا لاب ہمیں ابست لینا چاہیے اوم سنتی 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 جاوانی کے گھانتیں تجھے لو کالو سوانی مسک نمو صدا دیسے ہیں تجھے لو کالو شکریہ تجھے لو کالو مو صدی سنتیو ہمارے موسیقی موسیقی ما موسیقی موسیقی موسیقی